ان کے لبے رنگی کی نچھا بہت تھی کہ جس نے اسلام علیکم حضرت امیر کرتا ہوں کہ آپ کھیڑیس سے ہوں گے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا قرآن حبس کرتا ہو اور درمیان میں وہ پڑھائی چھوڑ دے اور اس کے بعد جتنا بھی قرآن یاد کیا اگر وہ بھول جائے تو کیا اس لڑکے ساتھ میں ہم اپنے گھر کے کسی بھی لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں اس کے لئے ضرور بتائیں حضرت اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شخص قرآن حبس کر کے اس نے بیچ میں چھوڑ دیا اور جتنے پارے حبس ہیں اگر وہ اس کو بھی بھول گیا ہے تو یہ اس کا ذاتی گناہ ہے قیامت میں وہ اکیلا گناہ گار ہوگا اور اس کو یعنی اس کے ساتھ رشتہ کرنا گھر میں کسی بھی خاتون کا جس سے اس کا نکاح جائز ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یعنی نکاح کریں گے تو شادی ہو جائے گی شادی میں سے یعنی نکاح پہ کوئی فرق نہیں آئے گا دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور وہ مکمل نہیں کر پایا اور کسی وجہ سے اس نے بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پارے حفظوں سے بھی ریوائز نہ کیے جائیں بلکہ جتنا اسے حفظ تھا چاہے ایک پارہ ہو یا دس پارے ہو ان کو وہ بار بار ریپیٹ کرے چاہے مکمل وہ اپنی زندگی میں پورا حفظ نہ کر پائے تو اس کو چاہیے اس کو یہ تاقید کریں سمجھائیں نکاح تو ابھی ہوا نہیں ہے اگر بات ہی چل رہی ہے تو اس کو یہ سمجھانا سکھانا چاہیے کہ آپ نے جو پارے حفظ کریں ہیں ٹائم نکال کے اس کو روز ڈیلی پندرہ منٹ یا بیس منٹ تک اس کو آپ واپس ریوائز کریں آگے مکمل قرآن پاک پورا کریں یا نہ کریں مگر جتنے ہو چکے ہیں اس کو کم سے کم اچھی طرح سے یاد رکھیں بار بار دھوراتے رہیں تاکہ وہ اچھے سے ہیوز ہو جائیں اچھے سے پکے ہو جائیں تو اس کی ان کو تاقید کرنی چاہیے نکاح بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں